منلس پر الزام لگاتے ہیں کہ منلس اوٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے سنا ہوگا نا اپنے کی الیکشن لڑیں گے اوٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم جہاں کہیں ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں ہم کو پوچھا جاتا ہے ایسا پوچھتے ہیں جیسا کہ کوئی داماد سسرال کے گھر کو آتا ہے جب جاتا ہے نا بیٹا گھر کو اپنے سسرال میں تو سسور صاحب بیٹھ کے پوچھتے ہیں بیٹا خوش اچھے ہیں ہم سے وہی سوال ہوتا ہے ہم بلے تو اوٹ ڈیوائیڈ ہوں گے تو کیا ہوا تھا 2019 میں پچھتر فیصد مسلمانوں نے سماج وادی اور بہو جن سماج پارٹی کو اوٹ دیا آپ نے دیا نہیں دیا علیگر سے آپ نے بی جے پی کو اوٹ دیا در رہے کیوں ہوں اوٹ دیا کیا آپ نے سماج وادی کو دیا بی ایس پی الائنس کو دیا نا ہاتھ اٹھائیے ارے پورے اٹھاؤ یار پھر کیسے جیتا ہم آئے تھے کیا ہماری روح آکے یا ہمارے اجینات آکر آپ کو کان میں پھوک کر بولے مد دو اوٹ کیسے ہوا پھر پچھتر فیصد مسلمانوں نے اتر پردیش میں 2019 میں سماج وادی اور بی ایس پی کو اوٹ دیا کتنے جیتے خالی پندرہ لوگ سبا صرف پندرہ اب کون ذمہ دار ہے اس کا ہم جب بولتے ہیں کہ ہندو اوٹ بی جے پی کے پاس جا چکا ہے یہ کوئی نہیں بولتا سماج وادی کے لوگ نہیں بولیں گے وہ بھولیں گے او ایسی آ رہا ہے دیکھنا بھئیہ تمہارے اوٹ کاٹنے آ رہا ہے یہ نہیں بولیں گے کہ ہندو اوٹ بی جے پی کے پاس چلا گیا وہ ہمارے ہندو بھائی ان کے اختیار ہیں سماج وادی پاٹی کے تین پریوار کے لوگ الیکشن ہار گئے تو کیا تم نے ان کی زبان سے سنا کہ سماج وادی نے کہا کہ ہم ہندو اوٹ سے ہار گئے کبھی سنا آپ نے مگر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک دیوانہ آیا ہے ہدر آباد سے یہ کچھ کر جائے گا اگر تم اچھے ہوتے تو میں آتا ہی ہے اتر پردیش کو تم اگر نائنصافی نہیں کرتے تم آتا ہی نہیں تھے ہم تو ہدر آباد کے انہی چبوتروں پر بیٹھ کر ایرانی چاہے پی کر خوش رہتے تھے مگر تم نے ہم کو بلایا ہے تمہارے ظلم نے تمہاری نائنصافی نے ہم کو بلایا ہے اور انشاء اللہ تعالی جب اللہ کے ذات پر توقع کر کے ہم نے خدم اور فیصلہ لیا ہے تو اب پیچھے اٹھنے کا سوال نہیں اتر پردیش نہیں پورے بھارت میں جائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے گزارش ہے ضرور اس بات پر غور کرئے کہ مہراشترہ میں تو تشدد ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں تشدد کے خلاف ہوں اور رہوں گا اب یہاں پر بھی بعض لوگ وہ سازش کر رہے جذبات میں مت آئیے ہوش سے کام کرئے اگر کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو پولیس میں جا کر کمپلین دیجئے اگر تھانے میں فیار نہیں دیا جاتا تو کمپلین کا اکنالجمنٹ لیجئے اگر اکنالجمنٹ بھی نہیں دیا جاتا تو اس تھانے دار کو ای میل کر کے اس کو ریکارٹ میں محفوظ رکھئے مگر خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے تشدد ہونے مت دیجئے اپنے آپ کو بچاؤ ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے ان کو لیڈر بنائیں گے ان کو خائد بنائیں گے اور ہماری کوشش اور خائش یہی ہے کہ اتر پردیش میں آپ کے سیاسی طاقت بنے میں یہی گزارش کرنے آپ سے آیا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ دیوانگی میری یہ الفاظ میری یہ زبان جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا اور اتر پردیش میں آپ کی خیادت اللہ کے فضل سے بنائیں گے